عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وعولیائی امتی اجمعین امم بات معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام الحمدللہ درس خیر المجالس کا سلسلہ آپ روزہ ناصمات فرما رہے ہیں اور آج پچھے تر بھی یہ منجلس ہے حضرت صوفی ہمی شاعر خلندر رحمت اللہ علیہ جو محبوب الہی کے مرید ہیں اور حضرت بندگی شیخ علیہ السلام خاجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر بھائی انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اپنے برادر طریقت حضرت بندگی شیخ علیہ السلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی تعلیمات کو ایک جگہ کیا سو منجالیس میں سے آج پچھے تر بھی مجلس ہے اور پچیس منجالیس کے بعد اس کتاب کا اختتام ہے اب یہاں پر اس منجلس میں جو فرماتے ہیں سعادت ملاقات حاصل ہوئی اور حضرت شیخ فرید الدین گنجے شکر کی کرامت کا بیان ہوا کیا کرامت تھی حضرت کی جو بیان کی مخدم نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہ ایک روخن فروش یعنی تیل کا بیپاری تیل کا بیشنے والا وہ اجودن میں رہتا تھا اور شادی شدہ تھا اور اس کے چہیتی بیوی تھی جس سے وہ بے انتہا محبت کیا کرتا تھا ہوا کیا کہ وہاں پر جو ہے حملہ ہوا اور شب خون مار کر لوگوں کو لوٹا گیا اس شب خون مارنے میں لوگوں کو لوٹنے کی وجہ سے تمام کو کئیوں کو جو ہے پکڑ کر لے کر چلے گئے اب وہ ہوا کیا وہ تیلی کی جو بیوی تھی وہ لا پتہ ہو گئی اس کا کوئی پتہ ملا نہیں یہ بڑا پریشان ہوا جن رات دھونڈتا رہا تلاش کرتا رہا اپنی بیوی کو کہیں اس کا پتہ نہ ملا آخر میں کیا ہوا ایک دن کہ خسمت جاگی اس کی اور اس کو توفیق ہوئی بابا حضور گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہونے کی وہ روتا دھوتا ہوا اپنا چہرہ جھو دن کی طرف کیا اور بابا حضور گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور پھر جو ہے وہ تمام چیزیں بولنا چاہتا تھا حضرت نے کہا پریشان مت ہو پہلے کھانا کھالو تین دن تم میرے پاس رہنا پڑے گا تمہیں اس نے کہا حضرت بڑا مشکل ہے میرا رہنا کہا کہ اگر تم اپنی مرات چاہتے ہو تو تین دن رہو یہیں پر کھاؤ پیو خان خانے جو ہے رہو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ازباب بنا دے گا چنانچہ دو دن گزرے تیسرا دن تھا تیسرے دن کیا ہوا کہ اس زلے کے دیوان کو لوگ خید کر کے اجودن لے آئے وہ جو بڑا دیوان تھا وہاں کا اس کو خید کیے اور وہ دیوان بحالت خید شیخ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہوا جب اس کو لے جا رہے تھے حاکیم کے پاس اس نے کہا کہ مجھے بابا حضور کے پاس لے چلو بابا حضور کے پاس لے کر آئے بابا حضور کو اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور دعا فرما ہے تاکہ میں نجات پاؤں حضرت نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں تجھ پر حاکیم بڑا مہربان ہوگا تیرا ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور خلط اتا کرے گا اور ایک بات یہ ہے کہ تم جو ہے اس شخص کو اپنے ساتھ لے چلو حاکیم تجھ پر مہربان رہے گا اور وہ تجھے ایک کنیز اتا کرے گا ایک کنیز اتا کرے گا تو اس کو کیا کرنا یہ شخص کو دے دینا ہے تیلی کو وہ تیری اٹھ کر رونے لگا کہا یا شیخ مجھے اللہ تعالیٰ نے مخدر دیئے کہ چالیس پچاس خرید لوں کنیزیں لیکن کیا کرو مجھے تو وہی عورت چاہیے اب وہ تیلی جو تھا وہ پھر رونا شکر دیا کہا کہ حضرت مجھے کنیز نہیں چاہیے میں تو چاہوں تو جو ہے چالیس کنیزیں خرید سکتا ہوں اتنا میرا پاس پیسہ ہے لیکن مجھے تو وہی چاہیے میری بیوی جو لا پتہ ہو گئی یہ حضرت نے کہا کہ پریشان مت ہو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ الغرد بابا فرید گنجے شکر نے اس تیلی کو کیا کیا اس آدمی کے ساتھ حاکم کے ساتھ بھیجا دیا اب جب حاکم وہاں پہنچا دیوان تو وہاں پر بادشاہ سے گفتگو وغیرہ ہوئی اور جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی تو بادشاہ نے حاکم نے کیا کیا اسے کہا کہ اسے جو ہے غسل کرا کے ساپ کرا کے لے کیا ہم خلط اتا کریں گے اس نے خلط اتا کی اور اس کی تمام منصب جو تھے وہ بحال کیے اور پھر کہا کہ وہ فلان کنیز جو آئی ہوئی ہے اس کنیز کو جو ہے اس کو تحفتن دے دو تو کنیز کو لایا گیا اور اس جو ہے حاکم کو وہ تحفے میں کنیز جو ہے ملی کہا کہ اس کنیز کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ جیسے ہی وہ کنیز آئی کیونکہ بابا حضور نے فرمایا تھا جو ہے جو کنیز ملے گی اس تیلی کے حوالے کر دینا تو اس نے فوراں یاد کیا کہا کہ بابا فریض نے فرمایا تھا یہ کنیز تم ہی رکھ لو وہ جہے کنیز کو تیلی لے لیتا ہے جب وہ کنیز کے خریب گیا اور کنیز کی طرف نظر ڈالی تو حیران و پریشان ہو گیا کہ وہ جو کنیز جو بن کر آئی تھی اس شخص کے پاس وہ اس کی بی بی تھی جو اسے دوبارہ مل گئی وہ بڑا خوش ہوا اور اس کے بعد جو ہے حسی و خوشی سے اپنے گھر لوٹ آیا اس حکایت کو بیان کر کے جو ہے شیخ الاسلام جو ہے گریہ اوزاری کرتے ہیں تمام لوگ رونے لگے فرمایا کہ عجیب و غریب کرامت تھی پھر فرمایا مجھ سے یعنی صوفی ہمیشہ آئر خلندر سے کہا افطار کے وقت آنا اسی وقت حاضر ہوا دسترخان بچھایا گیا ایک مسافر آیا تھا اس نے خاجہ نے فرمایا یہاں مراد استواز سے استولی ہے پھر اس مراد سے پھر مسافر نے کہا نماز بین العشاء میں کہیں پڑھا نہیں دیکھا خاجہ نے فرمایا خانخوا کی کیا معنی ہے فرمایا خان ازروی لغت بمانہ خا ہے اب یہاں پر خانخوا کسے کہتے ہیں خان جو ہے خان سے جو ہے خانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ خان ازروی بمانہ خانہ خانے کے معنی میں ہیں خان اور خا کے معنی کیا ہیں خوف علیف حا خوہ خوہ جو کہتے ہیں فرمایا عبادت دعا اور سرعت عبادت کے لئے ہے عبادت کرنا دعا کرنا اور عبادت میں جلدی کرنا یعنی سرعت کرنا تیزی دکھانا سستی کاہلی نہ رکھے اس کو کہتے ہیں خوہ تو فرمایا پس مانی خانخوا یعنی خانے عبادت و و دعا یعنی عبادت اور دعا کرنے کا جو گھر ہوتا ہے جو مکان ہوتا ہے اسے خانخوا کہا جاتا ہے جہاں عبادت اور دعا ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ اس میں عبادت اور دعا کی جائے بندہ سرگا ہے صرف عمارت کا نام نہیں ہے بڑی بڑی جو ہے عمارتیں بنا لینا اس کو کمان بنا دینا ڈیزین بنا دینا آیتیں لکھے لگا دینا طغرے لکھے لگا دینا یا جو اشیار فارسی کے مولان رنگ کی جو اشیار لکھے لگا دینا یہ خانخوا نہیں ہے خانخوا کی جو عمارتیں بنا کر لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اتنی بڑی خانخوا ہے اتنی بڑی خانخوا ہے لیکن خانخوا ہے کیا چیز خانخوا تو وہ ہے جہاں عبادت میں جلدی کی جائے صورت پیدا کی جائے اور دعا کی جائے اور اس کے اندر ذکر و اثکار ہوتے رہیں تو وہ خانخوا ہے خانخوا کا تعلق صرف انٹ پتھر سے نہیں ہے عمارتوں سے نہیں یا صرف جو ہے بڑی بڑی تختیاں لگانے سے یا جھومر لگا کر لیٹنگ لگا کر جو ہے فوکس لیٹ مارنے سے خانخوا نہیں بنتی خانخوا تو وہ ہے جہاں پر ذکر ہو جہاں دعا ہو جہاں عوراد و وظائف کا احتمام ہو اور جہاں پر لوگ بیٹھ کر خدا کو پکاریں اور یاد کریں تو وہ مکان اگرچہ یہ چھوٹا بھی ہو تو وہ خانخوا ہے کہ وہاں پر درس و تدریس تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو حضرت بندگی شیخ علیہ السلام نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں خانخوا یعنی خانخوا جو ہے خانخوا سے ہے جس کے معنی ہے وہ گھر جہاں پر دعا ہو اور عبادت اور ذکر ہو بادہو فرمایا یعنی انبیاء اکرام عوابین کو پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا خاجہ بائیزید بستامی نے فرمایا اب یہ جو ہے بندگی شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حفواتِ و شاخ یعنی بے پردہ کلام عاشقوں کا جو ہے اب یہاں پر جو عام طور پر مثال دی جاتی ہے منصورِ حلاج ہوں یا بائیزیدِ بستامی ہوں ان کے متعلق جو چیزیں لگی ہوئی ہیں مشہور کلمات ہیں سبحانی مازمہ شانی انالحق اور جو ہے لیس فی جبتی سی واللہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ تو ان کے بارے میں جو ہے کیا فرماتے ہیں کہ یہ حفواتِ و شاخ کہتے ہیں یہ باتیں غالیاتِ احوال میں سے ان سے سرزد ہوتی تھی کہ ہماری فہم سے خارج ہیں فرماتے ہیں یہ تو ہماری فہم سے خارج ہیں وہ ان سے سرزد ہوتی تھی جنابِ خاجہ نے فرمایا صفات اللہ تعالیٰ تھے اگر رویتِ حق اللہ تعالیٰ کی دارِ دنیا میں جائز نہ ہوتی تو اس کو نہ چاہتے تھے پھر فرمایا کہ فرمان آیا اے موسیٰ ترکیب تیرے وجود کی گوشت و پوست استقوان سے ہے اور پہاڑ کی اس ترکیب سخت مضبوط ہے سو نورِ الٰہی آ کر اس پر بھی تجلی گرے تو وہ بھی طاقتِ تحمل نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام کو جو آشیاء ہے کہ مولا میں تجلی دیکھنا چاہتا ہوں تو پہاڑ پر بلایا گیا اور پہاڑ کے اوپر تجلی دالی گئی کہا کہ تم تو گوشت اور خون اور ہڈیوں سے ہو یہ تو مضبوط ہے پہاڑ ہے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جب تجلی ہوئی تو کیا ہوا پہاڑ جلب اٹھا پھٹ پڑا اور پارا پارا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے فرمایا جنابِ خاجہ نے کہا رویت خدا تعالیٰ سے دنیا میں اس کے بعد کہا یعنی توبہ کرتا ہوں اور اثر نو ایمان لاتا ہوں کہ تجھ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں دیکھنے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس پر ایک عالم نے سوال کیا کہ رویتِ الٰہی خواب میں درست ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جائے درست ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کسی عالم نے سوال کیا نصیر الدین چراغِ دہلوی سے آپ نے فرمایا ایک کتاب میں ادم جواز لکھا ہے یعنی دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو ادم ہے جواز نہیں ہے اس کا ادم جواز لکھا ہے اور یہ دلیل لائے آئے کہ انسان جو خواب میں دیکھتا ہے وہ مثل سے ہوا کرتی ہے مثل چیزیں ہوتی ہیں خواب میں جو دیکھی جاتی ہیں اور ذات اشائے کی نہیں دیکھتی اور حق تعالیٰ مثل و شبیح سے منزہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی شبیح ہے اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے اس نے کتاب میں کہا لکھا ہے ادم جواز دکھا ہے پھر فرمایا کہ اکثر علماء نے اس کتاب پر اعتراض کیا اور اس کے خلاف خال مولانا حافظ الدین کا لائے ہیں جنہوں نے شرح اخیدہ میں لکھا ہے کہ رائد اللہ تعالیٰ جائزن فی المنامی یعنی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یہ جائز ہے کہ کوئی اللہ کو خواب میں دیکھے اسی کے اوپر جو ہے اکثریت جو ہے متفق ہے اور اس جیس کو مانتے ہیں کہ خواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار برحق ہے عالم بیداری میں ناممکن ہے دنیا میں پھر شاہ شجاع کرمانی کی وہ حکایت بیان فرمائی مشہور معروف حکایت ہے چالیس سال تک جاگتے رہے راتوں میں عبادت کرتے رہے ایک مرتبہ سو گئے تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا اب ہوا کیا وہ سمجھ گئے کہ اگر دیدار ہونا ہوں تو سونا ضروری ہے تو لہٰذا جہاں کہیں جاتے سونے کا احتمام کرتے اور سویا کرتے جب کسرت سے سونا شروع کرے تو ایک دن غیب سے آواز آئی ہے شاہ شجاع یہ تجھے جو دولت ملی ہے یہ سونے کی وجہ سے نہیں ملی ہے چالیس سال تونے راتوں کو جاگ کر جو محنت کی ہے اس کے سلے میں دیدار ہوا ہے سونے کی وجہ سے اللہ کا دیدار نہیں ہوا وہ جاگ کر جو گزری ہیں چالیس سال کی راتیں اس کے عوض میں اللہ تعالی نے تمہیں جو ہے اپنے دیدار سے مالا مال فرمایا ہے پھر اس کے بعد وہ رائد وربی فی احسنی سورہ اس کے درست ہونے کے بارے میں جو ہے کسی نے سوال کیا خاجان اس کے کئی توجہ ہیں بیان فرمائی اور دوسری توجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی علیہ السلام کو دیکھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یارانیں بزرگ میں سے چند آدمی تھے ہر چند وہاں جگہ خالی تھی مگر کچھ دور بیٹھے تھے حضرت خاجانیں بطریق رحمت فرمایا خلندر سر برہنہ رہتے ہیں تونے ریسمہ سر پر کیوں لے پیٹی ہے میں اس دن سر پر ریسمہ باندھی گیا ہوا تھا پھر اور یاروں سے فرمایا یہ خوب بسر کرتا ہے اور یہ شیر پڑا نئے خادی میں ایک چکچ نہ مغدوم گوشاد بزمی کے خوش جہاں دارد نہ میں کسی کا خادیم نہ مغدوم ہوں میں تو خوشی سے اپنی جہاں میں زندگی گزارتا ہوں تو ان کو کہا کہ اکثر جگہ فرماتے رہتے ہیں ان کو بلے کہ تم اپنے آپ کو خلندر کہتے ہو خلندروں کی تو چیزیں نہیں ہیں خلندر تو برنہ سر رہتے ہیں تم تو سر کے اوپر کپڑا باندے ہو رمال باندے ہو امامہ باندے ہو یہ ان کی نوک جھوک کا سلسلہ بندگی شیخ علیہ السلام کا اور صوفی ہمی شاعر خلندر کا چلتا رہتا ہے پھر شیخ سلطان الولیاء اور ان کے مریدوں کا ذکر فرمایا کہ خداوندہ وہ لوگ کیا نیک اور صالح تھے اور کیا اچھا وقت تھا اب یہ اپنے پیر کو یاد کرتے ہیں محبوب الہی کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنا اچھا وقت تھا بہت نیک اور صالح لوگ ہوا کرتے تھے پھر اس وقت کے علماء سب دیندار اور صالح تھے یعنی متخی اور پریزگار تھے دیندار تھے محبوب الہی کے دور کے علماء اور اب اکثر صالح ہیں پھر کہا ان دنوں میں دعوتیں عام ہوا کرتی تھیں یعنی دعوتوں کا بہت رواج تھا محبوب الہی کے دور میں وہ یاد کرتے ہیں عرص کے دنوں میں کسی بزرگ کا عرص ہوتا لوگ دعوتیں کرتے آخری چار شمبے کے دن جو ہے لوگ دعوتیں کرتے اور درگاہوں پر اور باغات میں اتنی لوگ رہتے کہ جگہ نہ ملتی ہر طرف سرود و رخص ہوتا پھر فراخ خسالی اور ارزانی بیان کی کہ سلطان اللہ الدین کے وقت میں تھی ان دنوں موسم سرما میں ہر فخیر لبادہ پوش ہوتا کافور نامی مہردار شاہی اکثر لبادے سلوہ کر فقرہ کو تقسیم کرتے بعض دو دو لبادے رکھتے یعنی اتنا جو ہے وہ خوشحالی کا دور تھا سلطان اللہ الدین خیل جی کا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ ہر فخیر کے پاس پہننے کے دو دو کپڑے لبادے ہوتے سردی کے دنوں میں جو پہنے جاتے پھر یہ حکایت بیان فرمائے کہ خاضی حمید الدین ملک التجار جب ان دنوں عوض میں گیا تو وہاں دعوت کی مجھ کو بھی بلایا یعنی نصیر الدین چراخ دلوی بھی وہ دعوت میں گئے عوض میں یہ ان کا آبائی مخام جہاں نصیر الدین چراخ دلوی پیدا ہوئے عوض گئے اور اس کے بعد دعوت ہونے کے بعد خصہ بیان کیا ملک التجار خاضی حمید الدین نے کیا خصہ بیان کیا ایک بار سلطان علاؤ الدین کو دیکھا پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں سر بھرنہ ہیں پاؤں زمین پر ہیں فکر میں غرق ہے میں رو برو گیا بادشاہ ایسا فکر میں تھا کہ کچھ خبر نہ ہوئی میں نے باہر آ کر یہ حال ملک فرید بک سے کہا آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دیکھا ہے تم بھی چل کر دیکھو کیا سبب ہے اس فکر کا ان کی صدر پر وانگی تھی وہ خاضی کے ساتھ اندر گیا بادشاہوں کو باتوں میں لگا بادشاہ کو باتوں میں لگایا پھر ارز کی کہ امیر المسلمین کچھ غرض ہے حکم ہو تو بیان کرو بادشاہ نے اجازت دی خاضی ملک تجار حمید الدین آگے بڑے اور کہا میں بھی اندر آیا تھا اور آپ کو دیکھا کہ آپ لنگے سر پریشان حال بیٹھے ہوئے کسی فکر میں ہیں تو بادشاہ نے جو ہے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے اور تمام مخلوق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں لیکن کیسے میں فائدہ پہنچاؤں سمجھ میں نہیں آتا تو انہوں نے کیا مشورہ دیا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اناج کو جو ہے کم خیمت میں کر دیں اناج کی ریٹ جو ہے گرا دیں اب کرنے کے ایسا اس کو کہا کہ جتنے بھی تاجیر ہیں جتنے اناج بیشنے والے ہیں ان تمام سے آپ اناج خریدیں اور پبلک کو جو ہے کم خیمت میں جو ہے دیا کریں اور ان کو تھوڑا معاوضہ بڑھ کر دے دیں تاجیروں کو وہ آپ کو بیش دیں گے پورا اور آپ جو ہے کم ریٹ میں جو ہے بازار میں جو ہے آپ اناج نکالیں تو ہزاروں بیلوں پر اناج غلہ چاروں طرف سے جو ہے آتا بادشاہ خود اس کو خریدتا اور بادشاہ زیادہ پیسے نہیں لیتا اسی خیمت میں جو ہے لوگوں کو تقسیم کرتا تو جب یہ اس طرح کیا گیا اناج کی خیمتیں پوری کم ہو گئیں اور لوگوں میں خوشحالی پیدا ہوئی ہر کوئی مستفید ہوتا رہا اس طرح فرماتے ہیں کہ چند روز کے بعد فی ایمن گندوم سات چیتل کو آنے لگے سات سکھوں میں جو ہے سات روپیوں میں جو ہے گندوم آتے گھی شکر سب چیزیں ارزاں ہو گئیں خلق آسودہ ہوئی سب نے نفع پایا یہ بادشاہ علاو الدین عجیب غریب پرور تھا غریبوں کے اوپر نہائیت ہی شفخت کیا کرتا پھر اس کے مطالق حاضرین میں سیکھ نے کہا کہ لوگ اس کی خبر پر جاتے ہیں زیارت کے لئے اور اپنی مراد کے لئے رسی اس کی مزار پر باند آتے ہیں جسے نارا باننے کا طریقہ جو ہوتا ہے ڈوریاں جو بانتے ہیں مزارات کے اوپر یہ وہ زمانے بھی ہوئے تھا وہاں پر تو لوگوں نے کہا کہ جو سلطان علاو الدین تھا علاو الدین کی خبر پر لوگ جا کر جو ہے ڈوریاں بانتے ہیں رسیاں بانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے اپنا خصہ بیان کیا اب بندگی نصیر الدین چراخِ دلوی نے کیا کیا کہ کہا کہ میں نے بھی وہاں پر حاضری دی ہے سلطان علاو الدین کے مزار پر گیا نمازِ جمعہ کے بعد فاتحہ پڑھ کر اگرچہ کہ مجھے کچھ حاجت نہیں تھی مگر پھر بھی میں نے کیا کیا اپنے دستار سے دھاگا نکالا اور ان کی مزار کے پاس بان دیا جا باننے کی جگہ تھی دوریاں وہاں بان دیا بان کر واپس چلا آیا فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں دیکھا کوئی پکارتا ہے آواز دیتا ہے کہ سلطان علاو الدین کی خبر پر کون شخص حصول مراد کے لئے رسی بان گیا کون تھا جس نے جو رسی بان دی ہے وہ کئی مرتبہ پکارتا ہے تو میں روبرو گیا یعنی نصیر الدین چراخِ دلوی فرماتے ہیں کہ میں خواب مزارے کے میں روبرو گیا اس کے پکارنے والے کے اور کہا کہ میں نے دھاگا باندھا تو اس نے کہا بردائے تمہاری کیا حاجت ہے کیا ضرورت ہے تم نے کس لیے دھاگا باندھا ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ کوئی حاجت بیان کرنا ہے میں نے صرف ایسے ہی بان دیا تھا انہوں نے کہا ہے کوئی حاجت نہیں تھی کہا اس لیے کہ میرے واسطے روزہ شیخ کافی ہے غیر سے کیا چاہوں اسی حال میں بیدار ہو گیا کہا کہ سلطان اللہ الدین سے مجھے کیا مانگنا ہے میرے لئے تو محبوبِ الٰہی کا در کافی ہے ان کے در سے مجھے سب کچھ ملنے والا ہے میں نے تو صرف ایسی رسمی طور پر باندھ دیا تھا لیکن ہوا ایسا کہ وہ خبولیت کا کیا وقت تھا کہ وہ آ کر خواب میں پوچھا گیا کہ کہیں آپ کو کیا چاہیے تو اس طرح وہ واقعہ سلطان اللہ الدین کی خبر پر لوگ تاغہ باندھے تھے ایک سید مرید ہونے کے لئے آیا سید زادہ تھا سادات میں سے تھا مرید ہونے آیا ملازمت شاہی میں محرر تھا لکھا کرتا تھا خاجہ نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا نماز باجمات پڑھا کر جمعہ فوت نہ ہو یعنی جمعہ کو نہیں چھوڑنا نماز باجمات پڑھنا ایام بیز لامرزمی جان یعنی تیرہ چودہ پندرہ کی روزے رکھا کر اور پھر فرمایا جو روزے رکھتا ہے اس پر روزی فراخ ہوتی ہے اور میرے مریدوں کو بھی وسیعت ہے جو کام خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے نہ کرنا یہ دیکھئے آپ یہ تمام علیاء اللہ کی تعلیم ہیں ان کی تعلیمات کوئی اپنی دوسری لئے نہیں ہیں یعنی کہا فرما رہے ہیں اللہ اس کے رسول نے جن سکاموں کو منع کیا اس کو منع کر دیا پھر فرمایا دولت دنیا بے سبات ہے یعنی ہمیشہ کسی کے پاس دولت دنیا رہتی نہیں تم خیال کر لو کہ میرے گھوڑے ہو اور چند خدمتگار دس بستہ میرے روبرو کھڑے اتنے درہم و دینار کی ہمیشہ میری آمدنی ہیں آخر سب کچھ چھوڑنا ہے اور چھوٹنے والی چیز کا غم کرنا بے فائدہ ہے اب یہ خیال کر لو کہ اتنے خادم ہیں اتنی لوگ ہیں تمام چیزیں ہیں پھر اس کے بعد سوچ لو یہ سب چھوڑ کر جانا ہے لہٰذا جو چیز چھوٹنے والی ہے اس کا غم کرنا بیکار ہے کہ غم کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی غم اور فکر سرائے باقی کا ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ گی ہے جہاں رہنا ہے وہاں کا غم ہونا چاہیے وہاں کی تیاری ہونی چاہیے عبدالعباد کی زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے انسان اس کی تیاری کرے اس کے بارے میں سوچے یہاں تو کتنا بھی کمائے گا چھوڑ کر چلا جائے گا اور اس کو ہمیشہ گی ہے یہی بغور دیکھو کہ ہمارے روبرو کتنے تھے اور کتنے چلے گئے کتنے لوگ ہمارے سامنے تھے اور کتنے جو چلے گئے ہیں آخر ہم سے پہلے تھے پہلے چل دئیے پھر ان سید سے پوچھا کیا کرتے ہو بولا قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں جو شخص ان کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا جناب یہ حافظِ قرآن ہیں یعنی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یہ خود حافظِ قرآن ہیں اور ان کے باپ بھی حافظ اور نیک آدمی تھے جنابِ خاجہ نے فرمایا کہ بڑا اچھا کام ہے پھر شمس الدین حاضر تھے عرض کیا عرب میں قرآن شریف ہند کی طرح نہیں پڑھتے یعنی فقط لفظ و آیت یاد نہیں کرتے بلکہ ہر آیت کو میں اس کے شانِ نزول اور ناسخ و منصوب وغیرہ احکامات کے پڑھتے ہیں جب اس کو میں احکام خوب یاد کرتے ہیں تو دوسری آیت شروع کرتے ہیں پھر اس بارے میں کہ سید باوجود نوکر ہونے کے تلاوت میں مجھول رہتے ہیں فرمایا اگر کوئی گھر یا راستہ چلتے شب و روز قرآن پڑھتا رہے اور ذکرِ خدا میں مجھول رہے تو اس کے لئے نوکری ہجاب نہیں وہ صوفی ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں رہے گا اور خرآن کی تلاوت کرتا رہے گا تو کوئی بھی نوکری کرے وہ اس کے لئے کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ وہ نوکری کرتے ہوئے بھی صوفی ہے اور یہ شعر حضرتِ سادی کا پڑا مرادِ اہلِ طریخت لباسِ ظاہر نیست کمر بخدمتِ سلطان و بے بندو صوفی باش فرماتے ہیں کہ اہلِ طریخت لباسِ ظاہری سے نہیں ہوتا بلکہ جو سلطان کے سامنے کمر باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی جو ہے صوفی جو ہے ہوتا ہے اس طرح جو ہے آپ نے جو ہے تصوف اور صوفی عظم کی تعلیمات کو جو ہے بیان فرمایا کہ کوئی نوکری ہو کوئی پیشہ ہو اس طریخت کے اندر وہ کوئی مانے نہیں خلل نہیں دالتا بلکہ انسان اس کو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے اور نمازیں پڑھے یقیناً وہ صوفی آمی سے ہے اللہ ہم تمام کو بزرائیں جن کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہی تابوت خرشید ماہی چراغی چشتیاں را روشنائی